اسلام علیکم ٹاک شاک کے ساتھ میں ہوں آصف بشیر چہدری اور میرے ساتھ ہیں اعزاز سید آج ہم بات کریں گے تین اہم موضوعات کے اوپر جس میں پہلا ایشو وہ ہے جب میر علی میں دہشتگردی کی کاروائی کی گئی پاکستانی فوج کے افسران اور جوانوں کو شہید کیا گیا تو جوابی کاروائی میں اخوانستان کے اندر موجود دہشتگردوں کے ٹھیکانوں کے اندر جا کر جو پاکستان نے کاروائی کی ایک تو ہم آج اس کے اوپر بات کریں گے اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے آپ کو اور اس کے اوپر جو وقت سے پہلے ایک اعزاز نے یہ سٹوری بریک کی تھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے دوسرے نمبر پر بات کریں گے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید جو ہیں ان کے بھائی نجف جو ہیں ان کو آج راولپنی سے گرفتار کیا گیا ہے اس کی پسے پردہ کیا کہانی ہے اور اس کے علاوہ اسی کے ساتھ بات کریں گے فیض آباد دھرنے کی رپورٹ کے حوالے سے بھی اور تیسے نمبر کے اوپر ہم بات کریں گے فیصل آباد میں پاکستان کی خدمت کرنے والے ہمارے دو مسیحی سفوتوں نے جو جان کا نظرانہ دیا اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے پیغامات بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عزاز کے ساتھ عزاز یہ جو میر علی میں ہمارے شہدہ کے ساتھ جو دہشتگردی کی گئی اس کے بعد جو اٹیک ہوا تو آپ نے رات ہی کو یہ خبر جو ہے وہ بریک کر دی تھی کہ جو ہے پاکستان کی جانب سے جو ہے اب جو ہے اندر گھس کے جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی تو یہ کیا معلومات ہیں ذرا اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے آپ اچھا آسف میں پورے جو واقع ہے نا اس کو سمرائز کر دیتا ہوں آپ کو پتا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ٹینشن کی فضا ہے بالخصوص یہ ٹینشن کی فضا اس وقت سے زیادہ اسکلیٹ کی ہوئی ہے جب سے افغانستان میں پندرہ اگست بیس سو اکیس سے طالبان کی حکومت آئی ہے اور یہ کیوں کی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کی ہوئی ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان میں اس نے وہاں پر کال ادم ٹی ٹی پی اور پاکستان مخالف جو گروپس ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں ان کو پناہ دے رکھی ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے یہاں پر کاروائی کرتے ہیں پاکستان نے اس کے اوپر کافی شور وغیرہ مچایا ڈپلومیٹکلی بھی بات ہوئی ماضی میں بھی ایک آہ دفعہ پاکستان نے اندر گھس کے کاروائی کی لیکن معاملہ جنگتوں ہے ابھی تازہ کام کیا ہوا ہے تازہ کام یہ ہوا ہے کہ آہ سولہ تاریخ کو سولہ مارچ کو آہ پاکستان کے آہ علاقے میل علی میں نورت وزرستان میں آہ ایک آہ دہشتگردی کی کاروائی ہوئی جو کہ ملٹنٹس نے کی آہ حافظ گل بہادر کے جو اسکریت پسند ہے انہوں نے کی ایک فوجی آہ چوکی اس کو نشانہ بنایا گیا جو ایک قلعے میں تھی بارود سے بھری گاڑی وہاں پر ٹکرائی گئی فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے ساتھ جو آہ جو آہ جوان ہیں وہ شہید ہوئے اس میں ایک لیفٹن کرنل اور ایک کیپٹن بھی شامل تھے سپائی تھے ہمارے آہ انہوں نے آہ جوان مردی سے ظاہر ہے اس ساری صورتحال کا مقابلہ کیا لیکن وہ شہید ہوئے جواب میں چھے کے قریب آہ جو اسکریت پسند ہے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا لیکن یہ معاملہ رکا نہیں آہ سترہ تاریخ آہ سترہ مارچ کی تاریخ وہ بڑی اہم ہے سترہ مارچ کی تاریخ ہے اس لیے اہم ہے کہ ان شہداء کا جنازہ تھا جس میں پاکستان کے جو صدر ہے آسفلی زرداری وہ بھی نظر آئے جس میں آرمی چیف جنرل آسف منیر وہ بھی نظر آئے اور فوجی قیادت جو باقی تھی وہ بھی تھی اور آپ وہ تصویر دیکھیں بڑی سمبالک تصویر ہے سمبالک تصویر کیا ہے کہ ایک طرف آہ جنرل آسف منیر جی ایک طرف جنرل آسف منیر ہیں اور آسف منیر کے ساتھ آہ آسفلی زرداری جو کہ ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے انہوں نے تابوت اٹھایا وہ اور یہ یاد رکھیں کہ آس جو آہ آسفلی زرداری ہیں وہ خود بیمار ہیں عمر بھی ان کی ایک ہے اور وہ خود سٹک کے ساتھ چلتے ہیں لیکن ایڈ ڈائٹ پوائنٹ انہوں نے دکھایا کہ جی ہم آہ جو ہمارے جو شہداء ہیں ان کے ساتھ ہیں تو خیر یہ جو سترہ مارچ کے مناظر تھے اور اسی عزاز اسی میں نا آپ دیکھیں کہ آرمی چیف سابکا بھی جو آتے تھے نا وہ جنازوں میں حصہ لیتے تھے لیکن آسف منیر کے آنے کے بعد ہم نے پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ ان کے آنے کے بعد جو پہلے شہداء تھے اس میں انہوں نے کندہ بھی دیا تھا ایسی ہے تو اس کے بعد سے یہ روایت جو ہے نا ہم اب تسلسل کے ساتھ دیکھ نہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جن جو باجوہ ہیں انہوں نے بھی بعض جو جنازے ان کے کندے دیئے تھے یہ یہ اور مجھے مجھے اب وہ لیکن آسف منیر جب آئے ہیں نا تو انہوں نے ایک تو ان کی دو تین جو پہلی تصویروں میں مجھے یاد ہیں نا ایک تو وہ جو اپنے کمانڈوں کو وہ کر رہے تھے تب کی اور پھر یہ کندے والی تو یہ بڑی نقش ہوئی تھی یہ بڑی اہم ہے دیکھیں یہ آپٹیکس بڑے اہم ہیں اور دیکھیں نا جو بھی آسفیر آپ بات کر رہے تھے سوری میں کہ یہ یہ سیمبولک ہوتی ہے کہ آپ کا جو کمانڈر ہے نا ملٹری کمانڈر وہ اپنے شہر کیسے لے رہے ہیں اس کو کس طریقے تاں سیریس لے اور آپ اگر دیکھیں نا آسف منیر صاحب کا اس میں جو بڑی لینگویج ہے وہ بڑی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ اس معاملے کو بڑا سیریس لے رہے ہیں ظاہر ہے انہوں نے صدر سے بات کی ہوگی جو کہ کمانڈرین چیف بھی ہے مسلح واج کے اور اسی حوالے سے اٹھارہ مارچ کی صبح آج صبح بن جاتی ہے انہوں نے صبح یہ کاروائی کی گئی ہے اور خلی یہ کاروائی نہیں ہوئی یعنی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر دو جو صوبے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا افغانستان میں ایک تو خوست کو بنایا گیا اور ایک پکتکہ کو بنایا گیا جہاں پر انٹیلیجنس معلومات تھی کہ ان جگہوں پر ہائی ڈاؤٹس ہیں ان ملٹنس کی اور یہ معلومات پہلے سے ہوتی ہیں ہمارے انٹیلیجنس ادارے پہلے سے دیتے ہیں مجھے مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے کہ دو جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ٹاپ جو ٹررزم کے والے سے بہت اچھا کام کرتی ہے انٹیلیجنس بیرو آئی بی جو ہے انہوں نے آئی بی نے اور آئی سی نے بھی جو ریکمینڈیشن دی تھی وہ یہی دی تھی کہ آپ اس کا جو جواب ہے وہ دے انہوں نے معلومات پہلے سے دے رکھی ہوئی ہے کہ کن کن جگہوں پر کاروائیاں کرنے کی ضرورت ہے یا کن کن جگہوں پر وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن اب وہ وہاں پر ملٹنس نشانہ بنے ہیں یا نہیں بنے یہ ایک الگ بات ہے لیکن ایک سیمبولک اس کی ویلیو بڑی ہے اچھا ایک تو یہ کام ہو رہا ہے ایٹ دی سیم ٹائم آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بعض لوگوں نے ہمارے جو پاکستان کے جو جوان ہیں ان کا مزاق اڑانے کی کوشش کی فوج کا مزاق اڑانے کی کوشش کی اب دیکھئے فوج کے سیاسی کردار کے ہم اللل اعلان مخالف ہیں آپ کی بھی رائے وہی ہے جو میری رائے ہے یا اور کسی بھی شخص کی رائے ہے لیکن جب فوج کے جو جوان ہیں وہ پاکستان کی فاظت کے لیے قربانی دے تو میرے خیال میں ہم کبھی مزاق نہیں اڑائیں گے بلکہ اس میں ہم وہ بات کریں گے جو جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتر ہے اور وہ یہی ہے کہ ایسے لوگ ایسی ایسی جو کاروائی ہے ان کے اوپر ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نہ کہ ہم ان کا مزاق اڑائیں لیکن مجھے لگتا یہ ہے ذاتی میری رائے ہے کہ اس میں کچھ باٹس بھی ہیں اور شاید پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے بھی بعض لوگ ہیں میں نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کی اپنی پالیسی ہے لیکن ہوتا ہے نا بعض شاہ سے زیادہ شاہ کے وفدار وہ لوگ بھی بہر سے بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں ازاز اس میں دو تین چیزیں نا ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ فوج کے سیاسی کردار پہ تو آپ تنقید کر سکتے ہیں لیکن جو بندہ گن لے کے بارڈر پہ کھڑا ہے وہ تو پاکستان کا سب سے محترم انسان ہے سب سے محترم شہری ہے سب سے محترم ہمارے لیے سب سے محترم انسان وہی ہے جو پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جہانت اور اس کا اس بات سے اور پالیسی میکنگ سے بھی تعلق نہیں ہے کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے اور وہ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اور یہ سارے وہی لوگ ہیں جو ایک عام پاکستانی شہری ہیں آپ کے ہمارے بھائی بیٹے بتیجے یہ وہی لوگ ہیں اور اور یہ پاکستان صرف اور صرف دفاع کر رہے ہیں وطن کا تو میرا خیال ہے ان کے اوپر تو آپ کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے اچھا ایک ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ وزارت خارجہ نے بڑا ایک اہم بیان دیا ہے پاکستان کا بیان ہے وہ وزارت خارجہ نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم نے صبح افغانستان کے اندر سردی علاقوں پر انٹلیجنس بنیادوں پر کاروائی کی ہے اور یہ کاروائی ہم نے کن کے خلاف کی ہے حافظ گل بہادر کے خلاف کی ہے اور اس گروپ کے خلاف کی ہے کیوں کی ہے اس زوال کا بھی جواب دیا ہے کہ یہ جو گروپ ہے اور ٹی ٹی پی اسے منسلک جو گروپ ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں حافظ گل بہادر جو ہے یہ نارت وزیرستان میں تھے اور آپ کو یہ اس کے نائب تھے بیت اللہ محسود نے انہیں نائب بنایا تھا لیکن انہوں نے ٹی ٹی پی سے بھی اپنا ایک فاصلہ برقرار رکھا تھا اور انڈپینڈنٹی پاکستان کی سٹیٹ سے بھی رابطے میں تھے یعنی کہ پاکستانی خفیہ داروں سے بھی ان کا تعلق واسطہ تھا اور یہ کسی زمانے میں گڑ تالبان کے طور پر بھی جانے جاتے تھے پھر وقت بدلہ ایک لمبی بات ہے یہ گڑ تالبان سے بیٹ تالبان ہو گئے اب تو گڑ اور بیٹ کی جو تقسیمیں وہ ختم ہو گئی ہے اور یہ جو تقسیم شروع میں ہی تھی وہی غلط تھی کہ ہم ہماری ایک پالیسی تھی ریاست کی اور غلط پالیسی تھی کہ جی کچھ اچھے تالبان ہیں جو ہمیں نقصانے پچھاتے کچھ برے تالبان ہیں حالانکہ جو اچھے تالبان ہیں وہ برے تالبان کو شلٹر دیتے تھے ٹھیک ہے نا تو اب ہوا یہ ہے کہ حافظ بالبادر جو ہے وہ ادھر بیٹھے میں ہیں آج سے تقریباً ڈیڑھ دو ماہ پہلے تین ماہ پہلے ایک غیر اعلانی ہے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں آپس میں جو اختلافات تھے جماعت الہرار کے ٹی ٹی پی کے اور ان کے حافظ بالبادر کے وہ ان کو ختم کیا گیا ہے اور میری طلاح تو یہ ہے آصف کہ آپ کو پتہ ہے ٹی ٹی پی نے کچھ گورنرز ایناؤنس کر رکھے ہیں خیبر پختونخواہ میں اور بلوجستان میں پشاور کی گورنرشپ اور ایک دور علاقوں کی گورنرشپ بھی اس معاہدے کے تحت جماعت الہرار اور دویگر گروپوں کو دی گئی ہے یعنی کہ اس بہامی اعتماد سازی کی اب پاکستان نے کربائی کر دی ہے ادھر سے افغانستان کا بھی بڑا سخت بیان آیا انہوں نے افغانستان کی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی اس کے جو کونسیکوینسز ہیں ان کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان ہوگا اب آگے ہوگا کیا یہ اہم بات ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو افغان طالبان ہیں وہ ٹی ٹی پی کی کھل کر معاہد کریں گے اور جو پاکستان مخالف گروپ ہیں ان کی معاہد کریں گی کیونکہ وہاں پہ بھی نیشنللزم اٹھے گا نا کہ جی پاکستان نے کربائی کی ہے اب تو پاکستان کے حق میں جو بولنے والے لوگ ہیں وہ نہیں بولیں گے لیکن پاکستان کا جو بیان ہے نا وزارت خارجہ کا جس کے دوران وہ ہم دوسری طرف چلے گئے وہ بیان بڑا ہے میں انہوں نے کہا کہ یہ افغان حکومت کے اندر بعض ایسے اناثر ہیں جو ٹی ٹی پی کو اور ایسے اناثر کو سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان اور پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم افغان عوام کا اعترام کرتے ہیں اور یہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کوئی بھی رستہ جو ہے تیار کرنے کے لیے تیار ہے مل کے ڈھونڈنے کے لیے تیار ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کے اندر ایسے کون سے اناثر ہیں جو کہ پاکستان مخالف ہے یعنی کہ طالبان کے اندر ایسے کون سے گروپس ہیں تو میں اب آپ کو ایک رائے اپنی دے رہا ہوں پرانی معلومات کی بنیاد پر فیکٹ بیس جو فیکٹ رہی ہے کہ ملہ یاکوب جو ہے جو ان کے دیفنس منسٹر ہیں ملہ عمر کے بیٹے انہیں پاکستان مخالف لوگ بتاتے ہیں کہ وہ شاید پاکستان کے اتنے حامی نہیں ہیں پھر آپ کو پتا ہے ملہ عبدالسلام ضعیف جو پاکستان میں سفیر تھے اور پاکستان نے گرفتار کر کے ان کو ادھر گوانتانو میں بے بھی دی دیا تھا ملہ عبدالسلام ضعیف کا بھی ایک فیکشن ہے جو کہ اس حکومت میں موجود ہے اور وہ زیادہ ملہ یاکوب جو ہے وہ اتنے کھل کے ان کو مخالفت نہیں کرتے لیکن کہا جاتا ہے کہ ملہ یاکوب جو ہے ان کی بات بھی سنتے ہیں جو پاکستان مخالف گروپ ہے لیکن یہ جو ملہ عبدالسلام ضعیف ہے یہ چونکہ ایک ظاہر ہے پاکستان نے اس جو فوجی حکومت تھی انہوں نے پکڑ کے دیا تھا تو ان کا ایک ان کے جو ماننے والے یا ان کے ساتھی جو ہے جو گروپ حکومت کا ایسا ہے وہ بھی خلاف ہیں پاکستان کے پھر کچھ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ افغانستان کی حکومت میں موجود ہے اور ان کے فیکشنز موجود ہیں اور وہ لوگ وہ ہیں جو پاکستان میں گرفتار رہے ہیں پاکستان میں پاکستان نے جب سختیاں کی تو وہ رہے ہیں ادھر گرفتار تو اب یہ سارے جو لوگ ہیں نا عاصف وہ کس کی پشت بنائی کرتے ہیں ٹی ٹی پی کی یا پاکستان مخالف گروپوں کی مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ تالبان کے اندر ہم تو کہتے ہیں نا تالبان ہمارے دوست ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے میں جب ادھر افغانستان میں تھا تو میں وہاں پہ شہر نو میں جو ڈاؤن ٹاؤن ہے وہاں پر ہوتل میں تھا تو سترہ اگس کو آپ کو یاد ہے بیس و اکس کو وہاں پر ایک دھماکہ ہوا تھا ائرپورٹ پہ تو اس دھماکے کے بعد سارا شام کو ہم ادھر کبرج کرتے رہے اور بڑی خوفناب صورت ہے شام کو آئے نا تو میں یہ ایک ہوتل میں تھا شہر نو میں بڑا ہوتل تھا تو اس ہوتل میں اس ہوتل کے ساتھ ایک ہاسپٹل تھا تو میں ادھر جانے لگا تو وہاں پر جو تالبان تھے ان کو میں نے تعرف کروایا لمبی بات ہے میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں اور میں انہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے جانے دیں کہ میں تو جنرلیسٹ ہوں میرے ساتھ ایک ٹرکش جنرلیسٹ بھی تھے تو ان صاحب نے جب انہوں نے میں نے بتایا رہا ہے کہ میں پاکستان سے انہوں نے گن میرے اوپر سیدھی کر لی کلاشن کوف اپنی لوڈ کر کے میرے اوپر سیدھی کر لی کہ تم پاکستانی ہو میں تمہیں فائر کر دوں گا تو وہ پاکستان یعنی کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تالبان بڑے پاکستان دوست ہیں تالبان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں سارے تالبان نہیں تالبان کے اندر ایسے لوگوں کی تعداد بڑی موجود ہے جو پاکستان کے سخت مخالف ہے اور وہی لوگ سپورٹ دیتے ہیں ایسے گروہوں کو ایسے گروپوں کو جو پاکستان میں کاروائی کرتے ہیں اور تالبان کا ایک کبرال مینڈ سیٹ بھی ہے کہ ہم نے جس طریقے سے افغانستان قبضہ کیا ہے اسی طریقے کی اسی طرح کی یہ کاروائی جو ہے یہ ٹی ٹی پی اور باقی گروپ بھی کریں اور پاکستان کا جو کیپٹل ہے اسلامباد وہ قبضے ملے آلدوں کے اسے کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے لیکن یہ آندہ آندہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ ایسکلیٹ کرے گا بڑے گا لیکن اس کو ایسکلیٹ نہیں ہونا چاہیے اور والا میرے خیال میں اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے تو مجھے میرے خیال تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ماضی میں ہماری پالیسیاں تھی وہ بھی کیونکہ آپ دیکھیں کہ طالبان جو جنرل زیاد صاحب کے دور میں وہ جو ایک وار لڑی گئی امریکن سپورٹ کے ساتھ اور پھر جنرل مشرف کے دور میں جو وارن ٹیرر لڑی گئی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی نیشنل ہماری ڈیبیٹ نہیں ہوئی اس میں کوئی ہمارے سارے سٹیک اور ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں کیا گیا اس میں ہم نے کوئی ملک کے لیے اپنے مفادات حاصل نہیں کیے پاکستان کے لیے بلکہ اس میں شخصی مفادات حاصل ہوئے اس میں اپنی حکومتوں کو ویلیڈیٹ کیا گیا اس میں جو پیسے آئے ان کے آڈٹ کے اوپر بھی بڑے سیریس اوبچیکشنز ہیں تو یہ وہ پالیسیاں ماضی کی جو ڈکٹیٹرز نے اختیار کی تھی اور اس کا نتیجہ آج پوری قوم بھوگت رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اب اس کے اوپر ایک نیشنل ڈیبیٹ پچھلے عرصے میں کافی اس کے اوپر ویسے کام ہوا ہے لیکن اب جو ہے ایک جو ڈیبیٹ کے بعد جو ایک پالیسی ہماری سامنے آئی ہے کافی حد تک اس میں سٹیک ہولڈرز کو لانے کے بعد اب میرا خیال ہے اب اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آنا چاہیے اور ہماری ایک پروسی ممالک کے ساتھ بلکل ایسی ہونی چاہیے جس میں ہمارا کوئی انٹرفیرنس اس بنیاد پہ ناوکی ہم اپنی کوئی سٹیٹیجک ڈیپتھ بنانے جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اس کا ہم نے فال آؤٹ دیکھ لیا کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں نکلا اور آج ہمیں جو پہلے ہم امریکہ کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے آج ہم وہ اکیلے لڑ رہے ہیں اور ہماری ایکانومی اس کی شاید اجازت نہ دیتی ہو تو یہ ساری چیزیں دو باتیں اور اور فردر کیا ہو سکتا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے نومبر کے مہینے میں ایک پالیشی مطارف کروائی تھی کہ گزشتہ سال نومبر میں کہ ہم جو افغان مہاجرین ہیں ان کو نکالیں گے اب جمعہ کے دن ایک میٹنگ ہوئی ہے وزارت داخلہ میں اس میں افغان مہاجرین کو نکالنے کے لیے ایک نئے فیز کے اوپر بھی غور کیا گیا ہے پندرہ اپریل ابھی تجویز کی گئی ہے پندرہ سولہ اپریل کو ابھی نوٹیفائی نہیں ہوا لیکن پندرہ اپریل کی تجویز کی گئی ہے کہ پندرہ اپریل سے ایک نئے فیز کا آغاز کریں یعنی کہ اب مجھے لگ رہا ہے یہ جو ٹینشن پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں موجود جو افغان شہری ہیں ان کے اوپر ایک اور کڑا وقت آئے گا اور ان کو دکھلنے کی کوشش کریں گے میں ذاتی طور پر اس پالیسی کے عقم میں نہیں ہوں میں نہیں شبیتا کہ یہ مسئلہ کا حلق ہے لیکن یہ ہوگا ایسے ہی کیا ایسے جائے گا ایک تو یہ کریں گے دوسرا اور کیا کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈ ہے وہ بند کر دی جائے گی آلڑی ٹریڈ کے بڑے مسائل چل رہے ہیں سرد کے آر پار جو بہت سارے افغان جو ہے بزنسمن ان کا بڑے مسائل پیدا ہوئے ہوئے ہیں پھر پاکستان میں ڈیٹا کٹھا کیا جا رہا ہے ان افغان شہریوں کا جن کی یہاں پہ پرپرٹیز ہیں یا جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں تو میرے خیال میں اب کچھ کڑے کام ہونے جا رہے ہیں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ بزنس کرتے ہیں جن کی جائز کاروبار ہیں ان کو کانونی شکل دے دی جائے یعنی کہ ان کو ایسا پرمنٹ ویزا دے دیا جائے کہ وہ کانونی طریقے سے اپنا کاروبار کریں یہاں پر لیکن سختی بھی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ یہ دو چیزیں ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے احزاز ایک تو بہت سارے افغان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو پچھلے چالیس پچاس سال سے خانہ جنگی کی صورتحال ہے یا انویڈرز آئے ہیں پہلے سعودی رشی آیا تھا پھر امریکہ میں یہاں وار ان ٹیرے لڑی وہ آئے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے ایک تو یہ وہاں پہ پاکستان سے نفرت کی ممی وجہ ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں نا کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی میں افغان نیشنل ملوث ہیں تو پھر احزاز ہم کیوں نہ ان لوگوں کو نکالیں جو یہاں پہ لیکل رہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے حکومت انہی لوگوں کو نکال رہی ہے جو غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں دیکھیں جس کے پاس کوئی ویزا ہے جس کے پاس کسی قسم کا کوئی پرمٹ ہے اس کو تو نہیں نکال رہا ہے اس فیز میں یہ نہیں ہو رہا ہے اس فیز میں پی او آر جو ہے نا نیشنل تو نہیں ہے پہلے فیز میں تو غیر قانونی لوگوں کو نکال رہ گیا جس کی کہیں پہ گنجائش نہیں ہے ہم سعودیا جاتے ہیں وہاں ہی لگل جو پاکستانی پکڑا جو اسے جیل بھی ہوتی ہے واپس بھی بیٹھتے ہیں حالانکہ ہمارے کارڈین ریلیشنشپ ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ غیر قانونی کو اب جو اگلا مرل ہے دیکھیں ریفیوجی ہے پاکستانی شہری نہیں ہے حالات جس نیج پہ چلے گئے ہیں پہلے حالات ٹھیک تھے تو میرا خیال ہے کچھ سٹیپس کو ہموں کو لینے پڑتے ہیں اور یہ شاید تمہیں لینے پڑیں گے بارال یہ سیگمنٹ بڑا لمبا ہو گیا عزاز دوسری خبر بتاؤ یار وہ آپ نے بتا رہے تھے آپ مجھے کہ وہ نجف حمید جو ہیں شاید جی وہ آریسٹ ہو گئے ہیں پڑی سے آسف سابق آئیس آئی چیف فیض حمید کے بھائی نجف حمید جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے اور آپ کو پتا ہے کہ انٹی کرپشن پنجاب وہ تحقیقات کر رہی تھی کموں بیش سال سوا سال سے اور وہ تحقیقات کیا کر رہی تھی ایکشلی اصل بات یہ کہ ان کے اوپر الزام کیا تھا الزام ان کے اوپر یہ ہے جو مقدمہ انہوں نے درج کیا ہے انٹی کرپشن پنجاب نے اور اس کی مدعی بھی انٹی کرپشن پنجابی ہے مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے نجف حمید نے جو کہ ایک ریوینیو آفسر تھے وہ چکوال کے علاقے میں جو پراپٹیز ہیں وہ فروغ کیے ہیں ان کو انڈر ویلیو کر کے ان کے ایسٹس کا بھی معاملہ ہے نا نہیں نہیں لیکن اس میں یہ جو مقدمے میں ایسٹس نہیں ہے یہ ثابت ہوں گے نا یہ تو اگر ان کے اوپر کرپشن ثابت ہوتی ہے تو پھر ایسٹس سے جڑے گی نا پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈر ویلیو کر کے ان کے اوپر اور خالی یہ اکیلے نہیں ہے آج جو بڑا جو حیران کن بات ہے نا یہ زمانت کے اوپر تھے نجف حمید اور یہ اکیلے نہیں ہے اس میں ایک سابق رکن سبائی سملی ہے غالباً یاسر صاحب جو کہ پنجاب سملی کے رکن تھے ادھر چکوال سے ہی تھے فیض امید صاحب کے بڑے قریبی جانے جاتے تھے اور یہ نجف صاحب کے ساتھ بھی ان کا قریبی تعلق تھا اس میں ایک تو وہ ملزم ہے ساتھ تین چار اور بندے بھی ہیں جو کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ پنجاب ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ہی وہ لوگ ہیں اور وہ ان کو بھی کو اکیوز بنایا گیا تھا یاسر صاحب جو ہے سابق ایم پی وہ تو بیرون ملک جا چکے ہیں وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جو باقی تین چار لوگ ہیں وہ آج آئے تھے پنڈی میں فیض امید کے جو بھائی ہیں وہ بھی ہی تھے پنڈی میں انٹی کرپشن کی جو عدالت ہے وہاں پر زمانت اپنی توسی کرانے لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے اب گراؤن پہ کیا صورت ہے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جی نجف صاحب نہیں آئے تھے لیٹ ہو گئے تھے لیٹ ہو گئے تھے یا آئے نہیں یا رستے میں کہیں رک گئے یا روک لیا گیا پھر ان کی زمانت ہو گئی منسوخ باقیوں کی زمانت ہو گئی باقی سب کی زمانت ہو گئی ہے یاسر تو بیلون ملک ہے نا باقی جو کوکیوزڈ ہیں تین چار ان کی زمانت ہو گئی ہے خالی ان کی زمانت منسوخ ہو گئی اور پھر ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا اب یہ سوال ہے کہ یہ وہ کیوں نہیں آئے خود نہیں آئے یا کوئی اور مسئلہ تھا یا کسی نے روکا یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ صورتحال ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے آج کل جو جو فیض عمید صاحب ہے پہلی بات ہوئی ہے ہم ان کے خلاف نہیں ہیں نہ ان کے بھائی کے خلاف ہیں اگر ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے ہم فیکٹس ایک رپورٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کا رائٹ بھی ہے اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آج کل ان کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں آپ کو پتا ہے وہ فیض عمید دھرنا کمیشن رپورٹ جو ہے اس کی بہت سارے ہمارے دوستوں نے خبریں دے دی ہوئی ہیں کہ وہ جی دھرنا کمیشن رپورٹ آ گئی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے بیچ میں کانیاں وہ جو آلریڈی رپورٹڈ خبریں ہیں ان کو جوڑ کے ایکشل بات یہ ہے کہ ابھی تک دھرنا کمیشن رپورٹ جمع ہی نہیں ہوئی وہ جو دھرنا کمیشن رپورٹ ہے اکیس یا بائیس تاریخ کو جمع ہوگی اور اس میں جو باتیں آج ویسے آئی ہیں کہ ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن یہ وہ یہ تو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسلامباد اور پنڈی کی ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن کے اور پولیس کے افسران اس میں ایکیوزڈ ہوں گے اور میں تو اگلی بات کہتا ہوں جس سے آپ اتفاق نہیں کرتے تو وہ بھی پتہ لگ جائے گی آپ پھر دن آنے آپ تو کہتے ہیں کہ اس میں فیض امید صاحب کو کی کوئی رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی میرا یہ خیال ہے کہ فیض امید صاحب کی رسپانسبلٹی فکس نہیں کی جائے گی چلیں میرا یہ خیال ہے لیکسی ابھی آج جائے گی تو پتہ لگ جائے گا چلیں اور شاہ صاحب آپ دیکھیں جب بھی فیض امید صاحب کی ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ان کے لئے یہ فورم موجود ہے یہ وہ سب کے لئے باقیوں کی بتا کریں سر آپ ان کو بہت تاقید سے کہتے ہیں شاہ صاحب باقی بتائیں مجھے کس کی بات ہے اچھا عزاز اب پھر بات کی جائے پاکستان کے نہیں لیکن اس سے پہلے تو ہم نے پیغامات پڑھنے تھے آجی آصف پیغامات آپ پڑھ کے بتائیں نا کہ کس کس بندے نے کیا پیغام دیا ہے جو خاص پیغامات جو آپ کو انٹرسٹ لگے ہیں ہا جی یہ دو پیغامات ہیں اور یہ یو اے ای میں جو ویزے کی پابندی کے حوالے سے ہم نے جو پیغام کیا تھا جی عدیل رحمان نائن ٹو فور جو ہیں انہوں نے ایک کومنٹ کیا انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یو اے ای ورک ویزہ بند ہونے کی وجہ انڈیا کا ہولڈ ہے نہ کہ کوئی اور بات اور اسی میں پاس ایکسپرٹس کے نام سے ایک ہینڈل ہے انہوں نے ہمیں ٹویٹ کیا ہے عزاز صاحب نومبر دوزہ تئیس سے یو اے ای سکلڈ اینڈ انڈ سکلڈ ویزہ ایشو پاکستانیوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے ابھی تک ریزن معلوم نہیں ہوئی نہ ہی گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی دلچسپی لے رہی ہے تو یہ بھی بڑی ویلڈ بات ہے کہ ہماری دیکھیں ریمیٹنسز کے اوپر ہی ہمارا سارا گزر بسر ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو لیبر ہے ہماری جو لوگ کام کر رہے ہیں سکلڈ لیبر بھی ہے یا دوسرے شعبوں میں لوگ ہیں ان کے مسائل کے اوپر حکومت کو فوکس کرنا چاہیے ایک کوئیت کے ویزہ کے والے سے بھی بات کی ہے ایک بندے نے ہمارے میسیجز میں تو میں چونکہ انہوں نے بات کی ہے تو میں کوئیت کے ویزہ کے والے سے بھی پتا کر لوں گا کہ وہ کیا صورتحال ہے اور ہم اس کو فالو کریں گے اوورسیز پاکستانیز کی جو منسٹری ہے ہماری اتنی بڑی وہ کیا کہہ رہی ہے اگر ہمارا سب سے بڑا جو ہمارا یہ میڈل ایس کے اندر ہماری لیبر بیٹھی ہوئی ہے بچاری رمیٹنس بھیجتی ہے ہر مہینے پیسے پاکستان بھیجتی ہے تو پاکستان چلتا ہے میرا خیال ہے اس طرح کے بڑے جنون ایشیوز ہیں ویزہ کے مسائل اور اس کے اوپر اور یہ جو ڈیڈ ووڈ بیٹھی ہوئی ہے بیسیوں کے اندر اگر یہ کام نہیں کر رہے تو ان کو تو راستہ دکھانا چاہیے دروازے کا اور ادھر کوئی ینگ لوگوں کو پٹھانا چاہیے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو اپنا لوگ سمجھ کے ان کا کام کریں نہ کہ اس کو ایک ڈیوٹی اور وہ ایک جو ہے وہ دفتری معاملہ سمجھیں تو عزاز اب آخر میں میرا خیال ہے کہ اس پہ کچھ ایڈ تو نہیں کرنا تو نہیں میرا خیال میں کچھ تو وہ اب بتا رہے تھے وہ جو ہمارے جو دو عظیم سپوت ہیں پاکستان کے بیٹے جو کرسچن بچے جو پاکستان کی خدمت کرتے تھے انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا فیصلہ باد میں یہ کیا واقعہ تھا آصف میری جیمز گل ہے یہ ایک انسانی حقوق کی ایکٹیویسٹ ہے ہیومنرائیٹس ایکٹیویسٹ ہے وکیل ہیں لاہور میں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک آصف صاحب بھی ہوتے ہیں یہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں بڑا ہی زبردست میری جیمز گل نے آج ایک ٹویٹ کی ہے ٹویٹ میں پڑھ دوں تو زیادہ اچھا ہے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کیا انہوں نے کہا قابل اعترام وزیر اعلیٰ پنجاب جناب مریم نواز صاحبہ آپ نے اپنی پہلی تقریب میں فرمایا تھا کہ اقلیتیں آپ کے سر کا تاج ہیں میں آپ کو انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ بتانا چاہوں گی کہ آج پنجاب کے شہر فیصلہ باد میں دو مسیحی نوجوان عاصف ولد علیاس مسیح اور شان ولد مشتاق مسیح ایک مرکی کے نظریک پچیس فٹ گہری سیورج لائن میں سیورج لائن صاف کرتے ہوئے زہریلی گیس کے باعث موت کے گھاٹ اتر گئے یاد رہے کہ اس طرح کی اندرناک اس طرح کی اندرناک موت کا پہلا واقعہ نہیں لیکن مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ان صفائی کرنے والے ہیروز کی ماں کو انصاف دلوائیں گے اور ایسے اقدامات یقینی بنائیں گی جن سے پنجاب کو صاف ستھرا ماہور فرام کرنے والے ہمارے مسیح بہن بھائیوں کو بھی انسان سمجھا جا سکے اور سیفٹی کے حالات کے ذریعے ان کی جانوں کو تعفض فرام کیا جائے آپ کی توجہ کی متظر عاصف اور شان کی ماں کہ میں نا اس یہ جو کیمپین چلا رہے ہیں عاصف صاحب اور میری جیمز گل میں نے اس کیمپین میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنورلی سلف لیس ہو کر اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں ہم گندگی کرتے ہیں پھیلاتے ہیں اور یہ لوگ صفائی کرتے ہیں اور ظلم دیکھیں کتنا ہے ظلم دیکھیں کہ زلہ لیول کے اوپر آپ فیصلہ باد رچ زلہ میں شمار ہوتا ہے پنجاب پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے رچ زلہ میں لاہور کے بعد سب سے بڑا شہر فیصلہ باد لیکن امیر ظلم میں امیر ظلم میں وہاں پر سیورج کی لائنیں صاف کرنی ہے اور ان لوگوں کو آپ نے سیفٹی کے علاق نہیں دیئے وہ جاتے زمین کے اندر اور گیس میں شہید ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ اتنا افسوسناک ہے یہ صحیح لکھا ہے اس پہن نے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں میں اکثر یہ پڑھتا ہوں اور یہاں پہ پاکستان میں مزدور کی زندگی کی کوئی حیمیت کوئی حصیت نہیں یہ کیوں ان لوگوں کو سیفٹی ماسک نہیں دیے جاتے یہ اکثر کھوے میں اترتے ہیں صفائی کے لیے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نیچے زہریلی گیس گٹر میں بندے اترتے ہیں اور یہ آبویس ہوتا ہے کہ اس میں گیس ہوگی اس میں کیسو پیز ہوتی ہیں اس میں وہ جو ہے نا اگزاسٹ لگائی جاتے ہیں تاکہ اگر جو گیسز ہیں وہ پاس ہو جائیں تو آپ کم از کم یار انہیں اگر سیفٹی علات نہیں دے سکتے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا دیکھیں ان کے مذہب میں شادت کا فلسفہ ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ اس سے بہت آگے کا کچھ کام کرنے یہ تو لوگ وہ ہیں کہ یہ ہمارے سر کا تاج ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے پاکستان کو جو بندے صاف کر رہے ہیں جو ہاتھ پاکستان کو صاف کرتے ہیں جو گندگی کو اس کو صاف کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ سب سے محترمات ہیں پاکستان کا دفاع کرنے والے ہاتھوں کی طرح کہ وہ ہاتھ ہیں جو پاکستان کو صاف کرتے ہیں اور اگر ہم ان کے ان کے لیے مزریز کا باعث بند ہے اب ان کے بچوں کو کون سنبھالے گا یہ خبر آئے گی کوئی میک میں سے پیسے مل جائیں گے ان کی بیوائیں ان کے بچے ساری زندگی جو ہیں وہ ایک سنگل پیرنٹ کے ساتھ وہ قسم پرسی کے عالم میں رہیں گے اس لیے انہوں نے لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ وہ آرڈر کریں کہ آئندہ کوئی بندہ مطلوبات جو فیسیلیٹیز ہیں اس کے بغیر نہیں جائے گا اور اگر کسی لیبر کی جان اس معاملے میں گئی نہ تو وہاں کی جو سیوک باڈی ہوگی اس کا ہیڈ جو ہے نا وہ رسپونسیبل ہیڈ اور آصف میں تمہیں ایک اور بات دعو خالی مسئلہ یہ نہیں ہے ان لوگوں کی تنہوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے جب بھی عید آتی ہے شبدرات آتی ہے یا جو ان کی جو مسیحی زیادہ تر اس میں مسیحی آہ ہیں وہ لوگ اور انہوں نے آہ لکھا ہے کہ جی یہ ہمارے اقلیتیں یہ میں ان سے اس بات سے بڑا اختلاع یہ مسیحی پاکستانی ہے ان کو اقلیت کہہ کے نا یہ ہم توین کرتے ہیں نہیں اس میں تو ہم یہ بھی بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ جب بھی یہ آتے ہیں نا تو خاکروب اور یہ سینیٹیشن تو اس میں لکھا ہوتا ہے جی مسیح یعنی کہ آپ نے ایک پاکستان کی ایک مذہب کا کیا تعلق ہونا چاہیے اس سے جاب سے یہ مطلب آپ نے اس میں سپیسیفائی کر دیا کہ فلان مذہبی صرف اس میں پہلے تو یہ بھی زیادتی ہے اس کے اوپر بھی کوئی گوھر ہونا چاہیے ہم سب پاکستانی اور پھر ان کو پیسے ملنے چاہیے ٹائم سے اب اسٹر آیا باتا دیکھیں اب ان کا ایک تیوار ہے اسٹر ہے اور یہ ان کی لاشیں گئی ہیں جوان لوگ ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی جو ہے نا بزری نہیں ہو سکتی میں تو مریم صاحبہ سے بھی اور چاروں وزرائے آلہ ان سب سے میں اپیل کروں گا پرائم نیسٹر سے اپیل کروں گا کہ ان کے لیے باقاعدہ ان کی تنخواہوں کا ایک فول پروف سسٹم ہونا چاہیے اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں فیصلہ آباد میں کر رہے ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ کر رہے ہوتے ہیں سندھ میں خیبر پختونخواہ میں بلوچستان میں بھی مسائل ہیں ان کے تو ان کو دیں اور ان کو جو سیفٹی گیجٹس دیں میرا خیال میں کافی میرا خیال ہے عزاز اس میں ایک لائن اور ایڈ کر لیں تو بس میرے وہ دل میں جو بات ہے کہ ہم ہر سال جو عزازات دیتے ہیں نا تئیس مارچ پہ بھی دیتے ہیں چودہ آگاست پہ بھی اور ملک کے لیے بڑی سروس کرنے والے لوگوں کو دیتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا کوٹا ان سیوک سروس دینے والے لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے کچھ تھوڑا اس طبقے کو بھی یہ جو لائن مین بغیر اس کے بچارہ کر رہا ہوتا اور وہ اس کی لاش لٹکری ہوتی ہے کہیں پہ اس ایوارڈ میں اس کو بھی پوچھا جانا چاہیے اور کہیں پہ اس لیبر کو بھی پوچھنا چاہیے جو گٹر میں اترتی ہے ہماری صفائی کے لیے اور اپنی جان دے دیتی ہے تو کچھ نہ کچھ حصہ ان کو بھی ملنا چاہیے اس میں تاکہ انہیں فیل ہو کہ یہ ایک نیشنل سروس کر رہے ہیں اور ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے ان کے اوپر کہ یہ جو سروسیز ہمارے نہیں we are proud of them we are proud of them تو ناظرین آپ نے پرگرام دیکھا امید آپ کا پسند آیا ہوگا پرگرام کے بارے میں اچھی یا برے ہونے کی رائے دیجئے اپنی جو آپ سوال کرتے ہیں ان کا بھی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں کوئی معلومات دینی ہے ٹھوس معلومات دینی ہے ایویڈنس دینی ہے تو بہت شکریہ